اور ابھی خبر ہے کہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے امن عمل ظلم خلیلزاد کہتے ہیں کہ افغانستان میں حالیہ حملوں نے امن عمل سے متعلق سوالات کھڑے کر دی ہیں لیکن چلنجلز کے باوجود ہم بہت محنت سے کام کر رہے ہیں امریکی محق میں خارچہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے بریفنگ کے دوران ظلم خلیلزاد نے کہا کہ آمن کا راستہ سیدھا نہیں ہے اور اس کی راہ میں کئی چالنجز اور مشکلات حال ہیں ہم یہ پہلے سے جانتے ہیں لیکن امن کی طرف بڑھنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان اور عالمی سطح پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ افغانستان کی جنگ کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اس کا حل سیاسی ہے اور موجودہ وقت میں افغانوں کے درمیان انموائدہ ہی اس کا حقیقی حل ہے لیکن حالیہ حملوں نے امن عمل سے متعلق سوالات کھڑے کر دیئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ کے کندے سے بوجھ حلکہ کرنے کے لئے بھی سیاسی تصویح چاہتے ہیں اور اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کبھی بھی امریکہ یا اس کے تحادیوں پر حملے کے لئے استعمال نہ ہو ظلم خلیلزاد نے کہا کہ چالنجز کے باوجود ہم بہت محنت سے کام کر رہے ہیں حملے تمام فریقین پر کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہم یا کانوں پر زور دیا کہ وہ آئیں اور اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھائیں